اتنی عظمت ہے جناب اپنس کے اندر یہ جناب ام البنین کی تربیت ہے جناب ام البنین کی عظمت بہت زیادہ ہے آئے میں چند روایات پیش کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا اگر پیش کروں کہ عظمت کیا ہے جناب ام البنین کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جب جناب ام البنین ملنے کے لئے آئینا بی بی سے تو کہا کہ بی بی آپ کے پردوں کی حفاظت کے لئے میں نے اپنے سارے بیٹے ساتھ بھیج دیں ہیں صرف جناب امباس کی شادی ہوئی تھی باقی بیٹوں کی بھی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھی جناب امباس چونتیس برس کے تھے باقی اور بہت زیادہ جوان تھے بہت کم سن تھے جناب جعفر اٹھائیس برس کے تھے جناب امبادلہ چھبیس کے اس طرح سے ستائیس برس کے جناب عثمان یعنی ان تینوں کا سن کم تھا جناب امبابنین نے بیٹوں کو بلایا جب کربلا جا رہے ہیں امام حسین کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مارا گیا نا میرے شیرو تو میں کہوں گی میرا ایک بیٹا کم تھا اگر کوئی کہے گا نا کہ چار بیٹے تھے ایک بیٹا مارا گیا تین رہ گئے تو میں کہوں گی نہیں میرا اے تین ہی بیٹے تھے ایک نہیں تھا اے میرے شیرو اگر تم میں سے کوئی مارا گیا تو میں کہوں گی میرے بیٹے کم تھے دو مارے گئے میں کہوں گے نہیں دو ہی بیٹے تھے تین مارے گئے میں کہوں گے ایک ہی بیٹا تھا چاروں مارے گئے میں کہوں گے میرا کوئی بیٹا نہیں تھا لیکن حسین ابن علی پہ کوئی آنچ نہیں آنے چاہیے اگر مولا حسین پہ کوئی آنچ آئی تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گے میں دودھ نہیں بخشوں گے میرے شیرو بہت دلیری سے شجاعت سے مقابلہ کرنا جہاد کرنا اس طرح سے مقابلہ کرنا کہ کہیں پہ امام وقت پہ کوئی آنچ نہ آئے حسین امام ہے کہ آمام ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم ہر طرح کی قربانی دیں گے جب کربلا پہنچے تو اسی انداز سے اہل بیت علیہ السلام نے مقابلہ کی ہے جب اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئیں تو سب سے پہلے بلکہ جیسے جنگ شروع ہوئی جناب ابباس نے کہا مولا مجھے اجازت دے کہ نہیں آپ میری فوج کے سپاہ سال آ رہے ہیں دن گزرتا رہا کہ مولا اب تو بوڑے بوڑے اصحاب کے لاشے آنے لگیں حبیب جیسے صحابی رسول کا جنازہ گر گیا کس طرح سے حبیب گرے مولا میں برداشت نہیں کرتا اجازت تو دیں کہ نہیں ابباس آپ فوج کے سپاہ سال آ رہے ہیں پھر اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئیں جب جناب اونو محمد کے لاشے آئے نا تو جناب ابباس سے برداشت نہیں ہو کہ مولا اب تو گودوں کے پالے مارے جانے لگے ہیں جن کو گودوں میں پالا تھا وہ مر رہے ہیں اجازت تو دیں کر نہیں ابباس آپ فوج کے سپاہ سال آ رہے ہیں پھر ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت ابباس کو اجازت پھئی جناب ابباس نے جنگ کی مجھے جناب ابباس کی شہادت نہیں پڑھنی جب پانی لینے کی اجازت ملی واپس آ رہے تھے نا تو پانی بہ گیا سب کے ذہنوں میں ہیں دونوں بازو قلم ہو گئے پانی بہ گیا جب دونوں بازو قلم ہو گئے نا اور پانی بہ گیا لوگ قریب سے تیر مار رہے تھے جب تیر مارنے لگے تو پورے جسم میں سینے میں تیر بہت زیادہ بھر گئے ایک ایسا وقت آیا کہ کسی نے قریب سے تیر مارا آپ کی دائیں آنکھ میں تیر لگ گیا جب دائیں آنکھ میں تیر لگا یہ پہلا موقع تھا جناب ابباس تڑپے جب آنکھ میں تیر لگتا ہے نا تو برداش نہیں ہوتا ایک بہت بڑے عالم ادین نے خام میں دیکھا جناب ابباس کو کہا مولا آپ کو تیر لگا تھا یا نہیں لگا تھا آنکھ میں یہ جو روایات میں آیا جناب ابباس نے کہا مجھے تیر لگا تھا میرے رونے والوں سے پوچھنا جب آنکھ میں تیر لگتا ہے آدمی ہاتھ سے نکالتا ہے میرے دونوں ہاتھ کلم ہو گئے تھے میں نے سر کو بہت جھٹکا لیکن تیر نہیں نکلا پھر ایک ایسا وقت آیا میں نے دونوں گھٹنوں سے سر جھکا کہ تیر کو پکڑا جب میں نے کھیچا نا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے میری آنکھ اس سیر کے ساتھ نکر رہی تھی پہلی مرتبہ زندگی میں میں نے اپنے مولا کو آوازی یا آخا عد رکھنی بھئیہ ذرا میری مدد کو پہلی مرتبہ میں نے زہرہ کے بیٹے کو آواز دیکھے پکارا جب امام حسین تشریف لائے نا تو ایک جملہ کہا حضرت عباس نے کہا مولا مجھے میری ماں نے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی اب جب میں دنیا سے جا رہا ہوں میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری میں خون بھرا ہوا ہے مولا ذرا اگر میری آنکھ سے خون صاف کرنے مولا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا جناب عباس کی آنکھ پہ رکھا آنکھ میں سے خون صاف کیا جناب عباس نے سر اٹھایا چہرے کو دیکھا ایک جملہ کہا کہا آقا میری ماں سے کہیے گا میں نے گساخی نہیں کی تھی میری ماں کی وسیعت تھی عباس کبھی کام نہ کہنا زہرہ کے بیٹے کو مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے کام نہیں کہا تھا میرے اگر ہاتھ سلامت ہوتے میں زہمت نہ دیتا میری ماں سے کہیے گا میرے ہاتھ نہیں تھے اس لئے میں نے آپ کو زہمت دی خون صاف کرنے کی آقا میری ماں سے کہیے گا مجھے آخری وقت میں بھی جب میں فراد پہ پہنچا آپ کی پیاسی آتھی میں نے پانی نہیں پیا تھا میں نے وفا کی ہے آقا میری ایک وسیعت ہے میرے لاشے کو خیمے میں نے لے جائیے گا جب میری ماں سے ملے انہیں میرا سلام دے دی جیگا بس بھئی دو جملے سن لیجئے امام حسین علیہ السلام نے وسیعت پہ عمل کیا وہاں پہ لاشا چھوڑا واپس آئے ایک مرتبہ لاکے علم جناب سکینہ کے سامنے پیش کیا کہ بابا چچا آپ باس کہاں ہیں بس بھئی ایک مرتبہ بی بیاں واپس گئی مدینے جب مدینہ قافلہ پہنچا بشیر ابن جزلم کو مولا سجاد نے کہا جا کے اعلان کر دے مسجد نبوی میں حسین مارے گئے بشیر نے اعلان کیا اے مدینے والو اس کا نام پلٹ کے یسرب کر دو اوہ یسرب والو جس نبی کی وجہ سے مدینہ تو نبی کہا چاہ اسی نبی کے نواسے کو مار دیا مسلمانوں نے اس کا نام پلٹا کے دوبارہ یسرب کر دو اوہ یسرب والو اوہ حسین کربلا میں مارے گئے حسین بس یہ سننا تھا جناب ام البنین نے اپنے پوتے کو بلایا کہا ذرا کچھ دیر کے لیے مجھے مسجد نبوی لے چر بی بی نے سر پہ برقہ رکھا ہاتھ میں اصا لیا آئیں مسجد نبوی آنے کے بعد کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا تاریخ کہتی ہے ابھی تک بی بی رو نہیں رہی انچی آواز سے بلند آواز سے رو نہیں رہی بی بی کے سر پہ برقہ کہا کہ اے بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا کبھی بی آپ کو نہیں پتا کہ نہیں تُو مجھے بتا کون سا حسین مارا گیا کبھی بی نواسہ رسول حسین مارا گیا غلی کا لال حسین مارا گیا زہرہ کے دل کا چہن حسین مارا گیا بس ایک مرتبہ جناب ام البنین نے سنا اور ایک مرتبہ تڑب کے سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مان لوں ابباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے کہا بشیر میں مان نہیں سکتی کہ علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا وہ گھوڑے کی زین پہ سمحل نہیں سکے زمین پہ گر گئے کہا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا بشیر میں عباس کی ماں ہوں میں مان ہی نہیں سکتی گرز کا وار عباس نہ روک سکے تجھے کیا پتہ عباس کیا تھا عباس شیر تھا وہ گرز کا وار روک سکتا تھا بشیر نے کہا نہیں بی بی عباس کا بازو قلم ہو گئے تھے بس یہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ جناب ام الملی تڑپی زمین پہ گر گئی ہاتھ سے حسین چھوٹ گیا ایک مرتبہ تڑپ کے رونے لگی کہ جی ماں باسا ماں باسا جب تڑپنے لگی بشیر نے کہا کیا بات ہے بی بی عباس کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چلنی کر دیا تو کہتا میرا شیر بیٹا گھوڑے سے گرا جب وہ گرا اس کے بازو نہیں تھے جب کوئی شہ سوار گرتا ہاتھوں کا سہارہ لیتا ہے مجھے بتا میرے بیٹے کا چہرہ زمین پہ پہلے لگا تھا یا سینو بی بی بہت تڑپی پھر ایک مرتبہ آپ نے پوتے سے کہا مجھے کچھ دیر کے لیے جنت المغی لے چل بی بی یہ قبر کی پائنچی میں بیٹھیں گا بی بی میرے عباس کو معاف کر دی جئے گا عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی پہلے میرا عباس مارا گیا بعد میں آپ کا حسین مارا گیا عباس نے بے وفائی نہیں کی پھر بی بی نے اپنے ہاتھ سے چار قبریں بنائیں کہا یہ میرے چار بیٹے پہلے کہا عباس کی قبر ہے یہ جعفر کی عبداللہ کی عثمان سب کی قبریں بنائیں پھر ایک مرتبہ کہا میرے شیروں میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے بی بی نے پھر پانچویں قبر اپنے ہاتھ سے بنائی کہا یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے میں اپنے مولا حسین پہ گریہ کروں گی کیونکہ ان کی ماں نہیں ہے بی بی نے بڑا گریہ کیا اٹھی کہا کہ بیٹھا ذرا مجھے روزہ رسول پہ لے جل بی بی زینب پہنچ گئی ہوں گی جیسے ہی روزہ رسول پہ آئیں جناب زینب موجود تھی میں بھی دو چار منٹ پانچ منٹ لوں گا مسائب میں بی بی آئیں جب دیکھا نا بی بی نے اس وقت بی بی کی بنائی بہت کم زور تھی نہیں دیکھ پاتی تھی ایک مرتبہ جب پوتے نے کہا سامنے بی بی زینب ہے بی بی فورن زمین پہ بیٹھی کہ بی بی میں آپ کو اپنے حضاب مولا حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں جناب زینب نے کہا امہ میں آپ کو اپنے حضاب مولا حسین پہ قربان مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دو مجھے اپنے حضاب مولا حسین کا پرسہ دو ایک مرتبہ جب پی جناب زینب نے کہا امہ میں کربلا سے حدیعہ لائی ہوں سامان کھولا ایک مرتبہ علم کا فریرہ نکالا کہا امہ یہ آپ کے بیٹے عباس کے علم کا فریرہ پورے علم کے فریرے پہ تلواروں کے نشان نیزوں کے نشان صرف دو ہاتھوں کے نشان تھے بی بی نے کہا مجھے یقین ہو گیا میرے بیٹے نے وفا کی ہے بس بھئی میں تمام کر دیتا بی بی اٹھیں ہر روز بی بی کا معمول تھا بی بی اٹھتیں اور آنے کے بعد جنت البقی میں بیٹھ جاتیں چار قبریں بناتی کہتیں میرے شیروں میں تم پہ نہیں روں گی بی بی مرسیہ پڑھتیں شیخ اباس قمی نے مرسیہ لکھا ہے روایت کے الفاظیں سارے مدینے والے جمع ہو جاتے اس بلند آواز سے بی بی روتیں اس بلند آواز سے گریہ کرتیں کہ سارے مدینے والے رونے لگتے یہاں تک کہ مروان خود آیا کہاں میں سننا چاہتا ہوں کیا کہتی ہیں مرسیہ میں بی بی کہتی ہیں اوہ کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فراد پہ پہ رہے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا پھر بی بی دوسرا سوال کر دی جب میرا شیر بیٹا گرا تھا بتاؤ اس کے ہاتھ نہیں تھے چہرہ پہلے لگا تھا یا سینہ لگا مروان نے کہا اس بی بی کو زہر دلوا دو نہیں تو ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے گی بس بھئی جناب امب البنین کے آخری لحظات ہیں اگر سن سکے تو برداشت کیجئے گا جناب فضاء کہتی ہیں میں فوراں جناب امب البنین کے پاس گئی میں نے فوراں پوچھا بی بی امب البنین آپ علی کی زوجہ تھی حسنین کو آپ نے پالا زہنب ام کلسوم کو پالا کوئی ایک بات مجھے دے جائی ہے جو میری پوری زندگی کام آئے کوئی ایک بات ایک جملہ مجھ سے کہہ دیں جو میری پوری زندگی کام آئے جناب فضاء کہتی ہے جناب امب البنین نے سر اٹھایا مجھے مسکر آ کے دیکھا کہا فضاء یہ جملہ یاد کر لو السلام علیکہ یا عباد اللہ الحسین السلام علیکہ یا عباد اللہ الحسین بس یہ جملہ کہنا تھا جناب فضاء کہتی ہے بی بی منقلب ہونے لگی تڑپنے لگی کہا ہائے میرا مولا پیاسہ مارا گیا عجرہ کم اللہ میں نے تمام کر دیا بی بی اس کے بعد پھر احتزار میں چلی گئی جناب فضاء کہتی ہے کہ میں گئی میں نے جا کے امام سنجاد کو علی کے سارے پوتوں کو بتایا جناب امب البنین آخری لحظات میں مولا سجاد خدائے کا ہٹ جاؤ میں اپنی دادی کا احتمام خود کروں گا میں کہوں گا بی بی امب البنین آپ کی عظمتوں کو سلام اتنے امام آپ کے سامنے موجود اماموں کے بیٹے موجود لیکن بی بی ذرا کربلا آکے دیکھیں لاشے گھوڑوں کی دابوں میں پامار پروردگارہ جس کی جو حاجات ہیں انہیں پورا فرما ہم سب کی آقبت بخیر فرما پروردگارہ جناب ام البنین کی جنت البقی میں جو قبر ہے اس کی زیارت نصیب فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما آل سعود کو غارت فرما پروردگارہ مؤمنین کی حفاظت فرما ہمیں بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکن تسمی العلیم بحق محمد و آلہ تیبین الطاہرین الماسومین ماتم حسین